بہت اہم سوال ہے جو کہ سوشل میڈیا پر وہ فرماتے ہیں کہ حج کا ثواب جو ہے وہ بہت عظیم عبادت ہے اس کا ثواب بھی جنت سے کم نہیں تو اگر کوئی کافر غیر مسلمان کسی کو حج کروا دے اس کا پیکش کے پیسے دے دے تو اس کا تو حج ہوا کرنے والے کا لیکن کروانے والے کو کیا ملے گا جبکہ وہ کافر ہے لیکن اس نے اس کی خیال کیا اس کی جذبات کا بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو دنیا کی جتنی چیزیں دنیا میں راحت اور حضرت بنتی ہیں اللہ تبارک وطال اس غیر مسلم کو اس حج کرانے کی برکت سے یہ ساری نعمتیں عطا کر سکتے ہیں کیونکہ کافر کو دنیا کے اندر ساری نعمتیں دی جا سکتی ہیں کفر کا معاملہ مرنے کے بعد بخشش کا جو معاملہ ہے وہ ایمان پر ہے وہاں نجات ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے اگر وہ ایمان پر نہیں مرا تو وہاں آگے نجات نہیں ہے لیکن دنیا کے انعامات جو ہے اب دیکھو دنیا کی جو ایجادات لوگوں نے کی ہیں اب بجلی جس نے ایجاد کر دی جس بجلی کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر آپ کے لئے اللہ کی عبادتیں بھی آسان ہو گئیں مکہ مدینہ کے روشنیوں کے اندر خدا کو پکارنا آپ کے لئے آسان ہو گیا یہ ایک لائب بجلی کی وجہ سے تو جس نے بجلی ایجاد کی ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو ایک شورت اور نیک نامی کی شکل میں دنیا میں یہ عجر دے رکھا ہے باقی آخرت کی جو نجات ہے آخرت کی نجات کا فیصلہ تو ایمان پر ہوگا ایمان نہیں ہے تو بظہر ہے اس کے لئے بخشی کا فیصلہ نہیں لا خلاک اللہم فیل آخر قرآن نے کہہ دیا فیصلہ کر دیا کہ کافر کے لئے مشرق کے لئے آخرت میں کوئی یہ حصہ نہیں ہے اس لئے جو وہ دنیا میں اللہ دے سکتے ہیں اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے غیر مسلم میں جب مسلمان کو حج کروا دیا اور یہ حج کر لیا اس لئے اور خدا کو پکار لیا اللہ کا تعلق پا لیا حصہ تو اس کی دعاوں سے اس کی برکت سے اللہ غیر مسلم کو ایمان کی دولت سے نواز دے جب ایمان کی دولت سے نواز دے گا تو اس کو دنیا کے سامان بھی مل گئے اور اللہ کا ایمان بھی مل گیا تو ڈبل نفع غیر مسلم کو مل گیا اور تیسری بات یہ ایک اس مسلمان کو اب چاہیے کہ وہاں جا کے اللہ سے اس کا ایمان بھی مانگے کہ اللہ سامانوں کا انتظام اس نے کیا ہے یا اللہ اس کے ایمانوں کا انتظام آپ کر دیجئے یا اللہ اس کے ایمان کی دولت سے منور کر دیجئے کیونکہ اس نے تیرے گھر بھیجنے کا ذریعہ بنا ہے یا اللہ اب تو اپنا بنا لیجئے تو آپ اس کے دعا بھی کریں تو ہو سکتا اس کو اللہ ایمان بھی عطا کر دے تو بالکل اس کو اللہ اجر دنیا میں دے گا باقی مرنے کے بعد اس کا فیصلہ ایمان پر ہوتا ہے وہ اگر ہوگا تو نجات ہو جائے گی ماشاءاللہ بہت خوبصورت